وہے کوئی دو چار پانچ دس گھنٹے پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کے بعد ہماری کوئی تنخواب انخواب وہ الگ بات ہے الحمدللہ میں تحضیح نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں میں نے پچھلے اکیس سال ہوئے ہیں میں اللہ کا قرآن پڑھا رہا ہوں میں نبی کی حدیثیں پڑھا رہا ہوں میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں میں نے ایک روپے آج تک نہیں لی ہے یہ بچے موجود ہیں ان کو پتہ ہے میں فری اف کاس پڑھا رہا ہوں اتنے عرصے سے لیکن بہرحال پیسے دو فیدوسی کیسوں آندھے کیسوں اے جنہیں تقریرہ کرنے آنا آنے ہکڑونا پیسے گلہ کئی سچی ہوں پھر لوگ بھی کہنے نے اچھا جی کیا ہوتے ہیں کئی لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں پیسے لے کے تقریرے کرنا جائز ہے حلال ہے تھوڑا سا سوچ جو دو ہزار چار ہزار لوگوں کے سامنے بیٹھ کے تجھے علال اور آرام کا سبق سے کھا رہے ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ وہ علال کھا رہے ہیں یا آرام کھا رہے ہیں بندے دے پتر پڑھے ہیں کرو سوچے ہیں کرو یعنی تم مفتیوں سے بھی آ گیا مطلب یار ٹھیک ہے جرم جرم ہوتا ہے کوئی نہ ہو جاتا ہے لیکن کیا جو لوگ لوگوں کو قرآن و عدیث کی بات کر رہے ہیں قبر سے ڈرہ رہے ہیں شب برات آتی ہے تو خود روہ رہے ہیں لوگ روہ رہے ہیں جمعہ ہوتا ہے باقی ہوتا ہے اگر یار ہم تم لوگوں کو خوف خدا کی سبق دیتے ہیں ہمیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے ہم آپ کو کہتے ہو قبر کے عذاب سے بچو حسین جناب بخشی ہوئے ہیں ساڑنو قبر تھا کوئی خیال نہیں ہے ہمیں یہ نہیں خیال کہ ہم نے اللہ اور رسول کے دربار میں حضر ہونا ہے علماء کو نہیں پتے بہرحال تقریر کرنا جو باز وغیرہ ہے فقاہ نے لکھا ہے اگر کوئی اپنے وقت کے پیشے لیتا ہے یا اپنی محنت جو اس کا وقت صرف ہوتا ہے متلکن بھی اگر وہ اپنے واز کے پیشے لیتا ہے تیہ کرتا ہے وہ بالکل جائز ہے والا کام ہے کہ ہم جائز لے کر لگاتے کہاں ہیں اپنے اوپر ہی لگاتے ہیں یہ جن لوگوں کو معلوم ہے میرے معمولات ذرا پوچھنا کہ میں کتنے مدارس چلا رہا ہوں کتنی مساجد کے اندر میرا سلسل ہے اور کتنی فیملیاں ہیں کہ الحمدللہ معانہ جن کے دروازوں پر ہم الحمدللہ راشد پہنچاتے ہیں اللہ کا فضل ہے خود بھی کھاتے ہیں بچوں کو بھی کھلاتے ہیں حلال ہے اس کے لیے کھاتے ہیں